اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی کسٹمر یا کوئی بھی کلائنٹ جس کو آپ گوگل ایڈز کی سرویسیز دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کا ایڈ نیگٹیو ورڈز پہ نظر نہ آئے یعنی کہ اگر کوئی گوگل پہ جا کے نیگٹیو چیزیں سرچ کر رہا ہے تو آپ کا گوگل ایڈ اس کو نہ دیکھے تاکہ اس سے آپ کی برینڈ کی یا آپ کی کلائنٹ کی یا آپ کی سرویسیز کی ریپورٹیشن پہ فرق نہ پڑے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گوگل ایڈز کے اندر آپ نیگٹیو کی ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ایڈ ایسی گلت کیوریز پہ آپ سرچ کرنے ہونے سے روک سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی آپ دیٹر مارکیٹنگ کی سرویس دے رہے ہو کوئی سرچ کرتا ہے بیکار دیٹر مارکیٹنگ کورس کیا آپ چاہو گے کہ آپ کا جو کوس جس کے لیے آپ نے ایڈ چلائی ہے وہ اس کو نظر آئے کلائنٹ کو سرچ کرنے پہ ہرگیز نہیں چاہیں گے یا مان لیا آپ کی کوئی برینڈ ہے جیسے کپڑوں کا کوئی برینڈ ہے اور مان لیا آپ کو بیلٹ کا برینڈ ہے کوئی سرچ کرتا ہے آکے بھی تھرڈ کراس بیلٹ اور آپ کو گوگل ایڈ اس کو شو جاتا ہے کیا آپ ایسا چاہو گے نہیں چاہو گے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہو حالانکہ آپ نے یہ کیورٹ ایڈ نہیں کیا تھا پھر ہی بھی آپ کا ایڈ اس کو شو ہو گیا اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں یہ بتاؤں گا آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم گائز اگر چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں بھائی کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا کوئی بھی کوششن ہو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں ہم نے گوگل ایڈ کورس اپنا سٹارٹ کا رکھا تھا جیسے میں نے فیس بک ایڈ کو سترہ سے اٹھارہ گھنٹے کا آپ لوگ لیے بنایا تھا اسی طرح سے میں آپ لوگ لیے گوگل ایڈ کورس لے کے آ رہا ہوں جس کی بہت ساری ویڈیوز 20 کے قریب ویڈیوز آرہی آ چکی ہیں اور اب میں گوگل ایڈ کے جو کی ورڈ تھے ان پر کانٹینیو سی لیکچرز بنا رہا تھا آج کا لیکچر کائز بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ واقعی ہی دیٹر مارکیٹنگ میں ایکسپورٹ بننا چاہتے ہیں گوگل ایڈ کے اندر تو یہ لیکچر آپ کو بہت ہیلپ کرنے والا ہے اکثر کلینٹس کا یہ رونا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ کی ورڈ ایڈ نہیں کیا تھے کی ورڈ اپنی ایڈ کے اندر لیکن میرا ایڈ لوگ یہ سرچ کریں میرا ایڈ ان کو شور ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا ایڈ اگر کچھ لوگ ایسی چیزیں سرچ کریں تو ان کو شور مالیا میں نے اپنا ایڈ دیٹر مارکیٹنگ کی کوئی کمپنی ہے میں اس کا کوئی پیڈ کورس کے لیے میں نے ایڈ لائی ہے لوگ سرچ کریں میرا ایڈ اس کو بھی شور ہے اور میں یہ نہیں چاہتا ہم اسی کو کیسے روک سکتے ہیں نیگٹیو کی ورڈ کا کونسپٹ اس کے اندر انکلیوڈ ہوگا ہم کیسے نیگٹیو کی ورڈ کے استعمال کرتے ہوئے ان کو بلوک کرتے ہوئے اپنی ایڈ کو فیلٹر کر سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں اپنے کلینٹس کا پیسہ زیادہ ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ اپنے بھی بہت سارا پیسہ زیادہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو گائز اینڈ تک دیکھے گا یہ گوگل ایڈز کورس کیوں سمجھنے کے لیے بہت ہی ایپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے بہت ساری ڈیٹر مارکیٹنگ ایکسبر یہ میسٹیک کر رہے ہوتے ہیں ایڈز لاتے ہوئے نیگٹیو کی ورڈز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جس کے واجہ سے آپ کی ایڈ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہوتی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ نے فیس بک ایڈ کورس ابھی تک نہیں دیکھا پلیلیسٹ اویلیبل ہے جا کے دیکھئے گا دوستوں تک شیئر کیجئے گا لینکڈنگ کا کورس بھی اویلیبل ہے بیسی کورس وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فائی ور افور کا کورس بھی آپ کو اسی چینل پر بلکو فیو افور کورس مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک مارکیٹنگ یا گوگل ایڈز کی سرویسیز چاہتے ہیں تو بھائی سے آپ ورس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرا ورس ایپ نمبر دیا ہو ہے آپ وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ایڈز ریلیونٹ کوئی ایشو آرہا ہے فیس بک ایڈز ریلیونٹ یا گوگل ایڈز ریلیونٹ اب تب ہی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میں انشاءاللہ آپ کا جو ایشو ہے وہ سورٹ اوٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کروں گا تو بینہ ٹائم لیسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نیگٹیو کی ورڈز کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ان کی ٹائپس کون کو اسی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو گائز ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی آج کی ویڈیو کو جو ہمارا بیسکلی ایجنڈا ہوگا میں ویڈیو کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے آج کیا کچھ ڈسکس کرنا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے لیکن ان لوگوں کو میری ویڈیو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جنہوں نے میرا لاسٹ لیکچر نہیں دیکھا تھا جس میں میں نے کلاسفیکیشن کسی کی ورڈز کی کہ کون سی کی ورڈز کو ہم کس میچ ٹائم میں رکھتے ہیں اور میچ ٹائپس کیا ہوتی ہیں براڈ میچ کیا ہے فریز میچ کیا ہے اگزیکٹ میچ کیا ہے گوگل ایڈز کے اندر اگر آپ کی ورڈز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کلاسفیکیشن کو سمجھنا بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ اگر اگر آپ نے لیکچر بھی تک نہیں دیکھا تو ابھی جا کے دیکھ لیجئے گا میری ویڈیو جو گوگل ایڈز کورس کی پلیلسٹ ہے وہاں پہ اویلیبر ہے ہمارا جو بیسکلی کورس لیکچر ہے وہ ہے گوگل ایڈز کے اندر کی ورڈز کیا ہوتے ہیں بیسکلی نیگٹیو کی ورڈز کیا ہوتے ہیں گائز نیگٹیو کی ورڈز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو سٹارٹ میں انٹرو میں سمجھا چکا ہوں لیکن پھر بھی ہم اس کا تھوڑا اوبریو لے لیتے ہیں نیگٹیو جو ہم ڈسکس کریں گے نیگٹیو کی ورڈز ان گوگل ایڈز نیگٹیو میٹ ٹائپ انہوں کو کیسے کلاسفی کریں گے ہاؤ ٹو فائنڈ نیگٹیو کی ورڈز نیگٹیو کی ورڈز لیسٹ اس کی پھر ایک لیسٹ بنائیں گے کیسے بنائیں گے سب کچھ میں سٹی ہے بسٹی ہے آپ کو بتاتا ہوں گائز دیکھیں سب سے پہلے نیگٹیو کی ورڈز کیا ہوتے ہیں گائز میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل سٹارٹ میں دیا بھی سنجھا دیتا ہوں مان لیا کہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا اس نے آپ کو آ کے کہا کہ بھائی مجھے اپنی ایک ایڈ چلوانی ہے دیجٹل مارکیٹنگ سے ریلیونٹ ٹھیک ہو گیا یا آپ دیجٹل مارکیٹنگ کا کوئی کورس سیل کر رہے ہو میں سیل کروں مجھ اس کی ایڈ چلوانی ہے گوگل کے اوپر اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اگر سرچ کریں نا کوئی نیگٹیو ورڈ جیسے کہ فضول گوگل ایڈ کورس یا فضول ڈیٹر مارکیٹنگ کورس تو یہ فضول لفظ یہ نیگٹیو ہے نا اب ایسا نہ ہو کہ سرچ کرنے والا سرچ کر رہا ہوں کہ بھائی فری ڈیٹر مارکیٹنگ کورس اور آپ کے کلائنٹ کا جو کورس ہو وہ پیڈ ہو اور اس کا ایڈ اس کو شو ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کچھ ایسے کیورڈ جس کو اگر کوئی لوگ سرچ کر رہے ہوں تو ہمارا ایڈ ان پر شو ہو نہ ہو میری بات کو سمجھ لیا آپ نے اگر کوئی نیگٹیو چیزیں سرچ کر رہا ہے اس پر اگر آپ کا ایڈ دکھ رہا ہے یا آپ کے کلائنٹ کا برینڈ دکھ رہا ہے تو آپ کی ریپورٹیشن خراب ہوگی آپ کا ایڈ کا سپینڈ فضول میں خرچ ہوگا آپ کی ایڈ اچھا پروفارم نہیں کرے گی مان جائے کہ کپڑوں کا کارب آ رہا ہے اب اس کو سرویس دے رہا ہوں گوگل ایڈ کی کوئی سرچ کرتا ہے تھرڈ کلاس برینڈ اوف کلاس اگر اس کی ایڈ آپ کی ایڈ شو ہو گئی حالانکہ آپ نے یہ ورڈ ایڈ نہیں کیا تھا دیکھیں بھی بھی آپ کی ایڈ شو ہو گئی اب اس چیز کو کیسے روکنا ہے چھوٹی سیگزمپل اور دے دیتا ہوں لیکن وہ سرچ کر رہے لیکن وہ سرچ کر رہے لیٹا مارکیٹنگ کو فریڈیٹا مارکیٹنگ کورس پھر بھی آپ کا کورس شو اور اس کو حالانکہ آپ کو تو پیڈ تھا نہ اپنے وہاں پہ لکھا پیڈ نہ لکھا فریڈ اپنے وہاں سرچ کر رہے لیکن یہ آپ کا مطلب کی ورڈ تھا لیکن آپ کا فری پہ بھی فری دیٹا مارکیٹنگ پہ بھی آپ کا ایڈ شو ہو رہے آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کو فری کے ساتھ سرچ کریں تو میرا ایڈ اس کو شو نیگٹیو کی ورڈ کا مطلب یہ ہے ایسے کی ورڈ جس پہ آپ چاہتے ہو میرا ایڈ شو نہ ہو اگر کوئی سرچ کر رہا ہو امید ہے یہ چھوٹیا سا کنس اپٹا آپ کو میں نے سمجھا دی ہوگا دیکھیں گائز اب میں چھوٹی سی اگزیمپل تھوٹا سی میں چیزیں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پہلا تو یہ میرا یہ پوائنٹس ہیں نا پہلا پوائنٹ ہے نیگٹیو کی ورڈ کیا ہوں گے گوگل ایڈ کا دیکھ گائز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں شرطی ہے یہ بات اگر آپ نے سیکھ لیانا ہے آج کی یہ چیز یہ بڑے بڑے ڈیٹل مارکیٹنگ کے ایکسپورٹ بھی یقی مستیکس کر رہی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی مستیک نہیں کروگے تھوڑا سا کمپلیکس ہے لیکن میں آسان کر کے سمجھاؤں گا آپ کو نیگٹیو کی ورڈ کی ہوتے ہیں گوگل ایڈ کے لیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب نیگٹیو کی ورڈ جو ہیں کن کن چیزوں پہ مطلب جو نیگٹیو کی ورڈ ہوں گے اس پہ آپ کو ایڈ شون ہی ہوگا اگر آپ اس کو نیگٹیو کی ورڈ جو ہیں استعمال کر دیتے ہیں بھائی یہ نیگٹیو کی ورڈ ہے اس پہ میرا ایڈ شون ہی ہونا چاہیے مان لیا کہ اب بروڈ میچ دیکھیں کی ورڈ کے لیے تین کلاسفیکشن پڑی تھی یہ لاس لیکچ اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ کو آج کی ویڈیو بھی سمجھ نہیں آئی گی بروڈ میچ مان لیا آپ نے ایک نیگٹیو کی ورڈ ہے آپ کا ڈیٹر مارکیٹنگ مطلب آپ چاہتے ہیں اگر کوئی ڈیٹر مارکیٹنگ سرچ کر رہا ہے تو آپ کو ایڈ اس کو شون ہو سب سے پہلے آپ یہ دیس فائن کرنا ہے آپ نے اس نیگٹیو کی ورڈ کو کس میچ ٹائپ کے اندر رکھا ہے بروڈ اگر آپ اس کو رکھیں گا بروڈ میچ کے اندر اس نیگٹیو کی ورڈ کو اب آپ کا ایڈ ڈیٹر مارکیٹنگ کورس ان اردو کوئی سرچ کر رہا ہوگا تو آپ کا ایڈ شو اس کو نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں بروڈ میچ میں یہ ہوتا ہے نا آپ کا کی ورڈ بھی ہو یا اس سے ملتا جیتا کوئی ایک بھی ورڈ ہو تو آپ کا ایڈ شو ہو جاتا تھا بروڈ میچ کے اندر میری بات سمجھ رہی ہو جیتے میرا کو بتایا تھا اگر بروڈ میچ میں آپ اپنا کی ورڈ رکھتے ہیں کوئی ڈیٹر بھی سرچ کرے گا ورڈ تو آپ کا ڈیٹر مارکیٹنگ اگر آپ کا کی ورڈ تھا تو پھر بھی آپ کا ایڈ شو ہو جائے گا اب اسی طرح سے ایسی ہے اگر کوئی ڈیٹر مارکیٹنگ کورس ان اردو سرچ کر رہا ہے اور آپ نے ڈیٹر مارکیٹنگ کو ایزا نیگیٹیو کی ورڈ ایڈ کر دیا تو آپ کا ایڈ شو نہیں ہوگا کس کو شو ہوگا اگر کوئی انگلیش کورس سرچ کر رہا ہے اس کو آپ کا ایڈ شو ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کیوری اگر کوئی کر رہا ہے تو چانسی دیں کہ آپ کا ایڈ اس کو شو ہو جائے آپ کے ایڈ سے ریلیونٹ لیکن کیونکہ آپ نے ڈیٹر مارکیٹنگ کو ایزا نیگیٹیو کی ورڈ ایڈ کر دیا اب آپ کا ایڈ شو نہیں ہوگا یہ براڈ میچ کا کنسیپٹ ہے اگر لاس ویڈیو آپ کو سمجھ آئی تھی تو یہ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے گا وہاں پہ ہم ایڈ دکھا رہے تھے فرق کیا سمجھیں وہاں پہ ہم ایڈ دکھانے کے لئے کیوریڈ ایڈ کر رہے تھے لیکن یہاں پہ نیگیٹیو کی ورڈ ایڈ ہم کرنے بھی ایڈ ان کیوریز پہ یا ان کوسٹنز پہ نظر نہ آئے جیسے ہم پہلے کیوریڈ ایڈ کرتے ہیں ڈیٹر مارکیٹن کوئی بھی سرچ کرے گا ہمارا ایڈ اسو شو ہوگا دیکھیں اب ہم چاہ رہے ہیں اب ہم کیوریڈ جو ایڈ کریں وہ اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کہ اب ہمارا ایڈ جو ہے وہ شو نہ ہو یعنی کہ ان کیوریڈ پہ شو نہ ہو سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب جیسے کہ فریز میچ میں اگر ہم اس کو رکھ دیں گے نیگٹیو کی ورڈ کو اب اگر کوئی سرچ کر رہا ہے ڈیٹر مارکیٹنگ کور تو ہمارا ایڈ شو نہیں ہوگا اب فریز میچ میں کہتا تھا دونہ ورڈ آئیں گے کیورڈ والے لیکن ایکسٹا کوئی ورڈ کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے جیسے مارکیٹنگ کورس ان اردو اب مارکیٹنگ کورس ان اردو کو سرچ کر رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اگزیکٹر نہیں آیا ڈیٹر مارکیٹنگ جب آپ اگزیکٹ میچ سیلٹ کرتا ہوں کیورڈ چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو تو اس کے اندر پھر لازمی ہے کہ اگزیکٹ کیورڈ کی گرد گوگل کے ایگٹر ہوتا ہے جیسے دیٹر مارکیٹنگ ہے یہ آپ نے اگزیکٹ میچ میں فاقیدنگ پر اس کیورڈ کو رکھ دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیٹر مارکیٹنگ کو کوئی سرچ کر رہا تو میرا ایڈ اس کو شوہ نہ ہو ذہن میں پٹھا لیں ہم نیگٹیو کیورڈ کی بات کریں پوزیٹیو کی نہیں کیسے ہم در رکھنا پیکٹیکل بھی دیکھیں گے اس کو اگر ایڈ سرچ کر رہا ہے تو ہمارا ایڈ شوہ نہیں ہوگا اگر ایڈ سرچ کر رہا ہے بیسٹ دیٹر مارکیٹنگ اب یہ اگزیکٹ میچ نہیں ہے اس کے اندر آگے بیسٹ لگ کے آگے ہے اب یہاں پہ چانسی دیں کہ آپ کا ایڈ شوہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اب یہاں پہ دیٹر مارکیٹنگ تھا تو وہ تو مطلب کہ اگر اگزیکٹ تھا اگر اگزیکٹ سرچ کر رہے گا دیٹر مارکیٹنگ تو شوہ نہیں ہوگا اگر بیسٹ دیٹر مارکیٹنگ سرچ کر رہا تو تب آپ کا ایڈ اس کو شوہ ہوگا یہ ہوگا بھی ہماری نیگٹیو کیورڈ یعنی کہ ہم اس کو کرتے کیوں ہیں گائز ہم اپنی ایڈ کو اچھا بنانے کے لیے کہ بھئی ہار طرح کے کسٹنز میں ہمارا ایڈ جا کے شوہ ہو جائے بندہ کوئی سرچ کر رہا ہے نیگٹیو چیزیں ہمارا ایڈ بیسٹ کو شوہ ہو جائے ہم یہ نہیں چاہتے گائز اس لیے ہم نیگٹیو فیلٹرنگ کیلو ایک طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایڈ کی گوگل ایڈ کی میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیکھیں گائز آپ کو سمجھلتا ہوں کیسٹڈی آپ ڈیٹر مارکیٹنگ کا کورس سیل کر رہے ہو مان لے آپ سیل کر رہے ہو آپ نے کیا کیا ہے ایک آپ کا کورس جو ہے پیڈ کورس آپ سیل کر رہے ہو ایک فری کورس آپ لوگوں کو دے رہے ہو اور آپ دونوں کی پروموشن گوگل ایڈ پہ کر رہے ہو اب آپ نے کیا کیا آپ نے ایک ہی گوگل ایڈ کے اندر دو ایڈ سٹ بنا دیئے ایک ایڈ سٹ کے اندر آپ نے پیڈ کورس رکھ لیا دوسرے کے اندر آپ نے فری کورس رکھ لیا اب آپ چاہتے ہو تو اگر کوئی سرچ کر رہا ہے paid course ہمارا ایڈ اس کو show لیکن اگر کوئی سرچ کر رہا ہے free course تو آپ کا ایڈ اس کو show نہ ہو اب آپ کروں گیا اس والے پہ اس والے یہ آپ کا add set one ہے یہاں پہ آپ کو جو negative paid course والے پہ یہاں پہ آپ کو negative keyword کیا ہوگا بھلا وہاں پہ ہوگا free اس کو آپ ایدا negative keyword ہوگے اور free course میں جو paid ہوگا یہ آپ کو negative keyword ہوگا میری بات تو امید ہے آپ نے سمجھ جو گا یہ concept مشکل ہے کہ میں کوشش کروں ہم بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھا اس کے بعد ہم negative keywords کس کس level پہ add کر سکتے ہیں دیکھیں گا ہم account level پہ یعنی اپنے add account level پہ بھی add کر سکتے ہیں list بنا کے ہم ایک list بنا دیں وہ list ہم اپنے پاس save کر لیں کچھ word for example میں ایک ڈیٹو مارکیٹنگ کمپنی کے لیے نا add چلا رہا ہوں اور مجھے میری company نے کہہ دیا اگر کوئی بندہ یہ word سرچ کر رہا تو میرا add اس کو show نہ ہو وہ ہماری list بن جائے گی دوسرا campaign ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم negative keywords وہاں پہ add کر سکتے ہیں add group level پہ بھی ہم اپنے جو negative keywords ہیں add کر سکتے ہیں for example ہم نے دو add جیسے میں نے یہ بھی example دیئے یہ دو add groups ہیں add group 1, add group 2 ایک paid course, ایک free course ہم اس level پہ بھی اپنے جو negative keywords ہیں وہ add کر سکتے ہیں اب guys next جو last lecture ہے last point ہے وہ تا negative keywords list اس کا اب کیا فائد ہوگا guys ہم ایک ہی دفعہ list ایک ہی company کے لئے add چلا رہا ہوں google add بار بار کوئی digital company ہے کوئی clothing ہے کوئی e-commerce company ہے اب میں ظاہر سی بات ہے اب ان کی میں کوئی negative keywords جو ہوں گے وہ ذہن میں میرے ہوں گے کہ بھائی اگر کوئی لوگ یہ سرچ کر رہا تو میرا add اس کو show نہ ہو کیونکہ میرا add spent زیادہ ہوگا میرے بچت کم ہوگی میرے client کو بچت کم ہوگی تو اگر میرے client کو بچتی نہیں ہو رہی تو بھائی میں expert کہہ گا بات سمجھ رہو تو اب negative example negative keywords کو جو ہے ہم کیسے مطلب پتہ لگے گا کہ یہ negative keyword ہے ہمیں اس کو مطلب کہ نہیں دکھانا لوگوں کو مان لیا کہ example of negative keywords کیسے کیسے ہوں گے دیکھیں general keyword list جیسے کہ آپ کی ذہن میں کوئی word آ جاتے ہیں جیسے کہ میں paid کوفاق دن پر میں ڈیٹر مارکیٹنگ کوئی course paid sale کر رہا ہوں اب میرے ذہن میں negative keyword تو یہ ہوگا کہ لوگ سرچ کر رہوں گے ڈیٹر مارکیٹنگ بھئی اس پہ میرے ایڈ شون ہو لوگ سرچ کریں free course میرے ایڈ اس پہ بھی شون ہو میری بات کو آپ نے لگتا follow کر لی ہوگا امید ہے competitors جو لوگ already ایڈ چلا رہے ہیں گزر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے keywords کیا ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا word ہے جس پہ آپ اپنے ایڈ شون نہیں کرنا چاہ رہے وہ آپ کا negative keyword ہو جگا مان لیا کچھ بیلٹ سیل کر رہے ہیں leather belt دیکھیں آپ بھی بیلٹ سیل کر رہے ہو لیکن وہ leather belt نہیں ہے تو اب آپ کو جو leather ہوگا یہ negative keyword ہوگا میری بات کو follow کر لیا آپ نے brand list آپ brand کی list بنا لیں دیکھیں ہمیں کون کونسی qualities ہیں جو quality آپ کی product پہ فعل کرتی ہے وہ آپ کے positive keywords جو فعل نہیں کرتی وہ آپ کے negative keywords اگر کچھ فائدنا belt کسی relevant google پہ آکر سرچ کرتے ہیں اگر کنسیپٹ ہوگا اب آپ کو میں پیکٹیکلی سور سا دکھا دیتا ہوں یہ ہمیں کہاں پہ یہ چیز ملتی ہے میں یہاں پہ اپنے ad account پہ آگئے ہوں google ad account کے اوپر اب دیکھیں یہاں پہ تک کیسی آنا ہے میں نے آپ کو پچال دفعہ بتا چکا ہوں جو اپنے google ad course کرواتے ہوئے start میں نے آپ کو google ad بنانا سکھایا اکاؤنٹ میرے پاس بہت سارے میرے ad account ہے تو ان میں سے میں نے کوئی ایک demo ad account کھولی ہے جو میں basically اپنا tutorial بنانے کے لئے استعمال کروں دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں نا اپنی image پہ یہ دیکھیں میرے پاس بہت سارے میرے google ad account ہے جو میں clients کے لئے اپنے لئے ads لانے کے لئے اتعمال کرتا ہوں یہ میرے demo ad account ہے ایک طرح کا اب دیکھیں یہاں پہ کس level پہ ہمیں option ملے گا دیکھیں میں نے کون کون سے اپ پلس کا نظر آ رہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے میں نے بھی ad account میں negative list نہیں بنائی تھی یہاں پہ آپ list بنائیں میں بنائی لیتا ہوں اس list کو نام دے دیں list one میں نام دے دیا اس کو کون کون word میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی میری ads کے لئے show نہ رہو یعنی کہ وہ negative keyword add کر رہا بطر ان words پہ کوئی search کر رہا Google پہ searching کر رہا تو میرے ad نہ show جی میں کہ fake courses میرا ad show ná repotation خراب ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ میرا ایک زیادہ بھی add کر سکتے آپ کی مرضی ہے میں نیجھ scroll down کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ میرا keyword save ہوگی یہ list 1 آپ list کو nám بھی دی 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 ھائے 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 جیسے میرا ایک campaign یہ چھڑی ہے آپ جتنی campaign ہوگی وہ وہ آ رہی ہوں گی وہ پہ کلک کروگے اور آپ جیسے جیسے بلکل سا طریقے کار تھا جیسے guys یہاں پہ نیچے 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 دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گا یہاں پہ یہ keyword option ہے یہ میری left side ہے یہ سمجھ لیجی گا یہ جیسے create لکھا آرہا ہے نیچے چلتے ہیں overview ہے نیچے چلتے ہیں جیسے negative keywords آرہا آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے جیسے یہاں پہ click کریں گے plus negative sign آرہا یہاں پہ click کرو گے آپ کو دو level نظر آ جائیں campaign level add group level اگر add level پہ add group پہ click کرنا ہے آپ یہاں پہ add group پہ click کر دیں یہاں پہ نظر آرہا نیچے negative keyword box یہاں پہ negative keyword جو add کرنا چاہرے وہ add کر دیں اس کے بعد پہ دیں اور یہ آپ کے add keywords ہیں آپ کے add group میں apply ہو جائیں گے میرے دوست بہت سانسا concept تھا جو میں آپ پھر چیز دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ دو add group بنائیتے اپنی ایک add کے لئے ایک میرے add group کے اندر free course show ہو جائے بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نظر نہ آئے جو ہماری add سے ریلیمیٹ نہیں ہے وہ کیوں ہمارا google اس کو دکھا کے ہمارے پیسے ویسٹ کریں تو یہ تھا آج کا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائے ہوگی پھر بھی نہ سمجھ جائے کمینٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جلدی ریسپونس کروں گا بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ اچھا لگ